اگر چند پھول ملائیں گے تو وہ گلدستہ بن جائے گا یہ گلدستہ ہے فضاء اللہ اس گلدستے کو اسی طرح سلامت رکھے مولاہ اپنے کرم فرما مولاہ اکرم جو مدرسہ قائم کر رہے ہیں بچیوں کے لئے یہاں پہ خوبصورت ادارہ جو دین حنیف پرانے کے لئے قرآن اور سنت پرانے کے لئے یہ قائم کر رہے ہیں مولاہ اکرم اس میں یہی علمتہ پر اسلام علیکم نظرین امید کرنا کہ تمام سنگیت دوست یار بیلی خوش باش ہو تو اللہ پاک نایف زو ایمان ہی چاہ سو آج نیم ویڈیو نہیں خاص بات اس پورے علاقے واسطہ ایک بہت بڑی خوش عبری ہے کیونکہ اس پورے علاقے بچیاں پریمبری سکولوں سے علاوہ کوئی ایسا دارہ نہیں ساتھ جتھ بچیاں بہت آسانی تعلیم آسل کری سکن اس ضرورتی محسوس کرنے جناب خلیفہ پیر امجد قاسمی صاحب ایک ارادہ کتا کوشش کی تھی کہ کنیلان مقامہ پر ایک بچیاں دارس ہونا چاہینا کہ جتھ بچیاں آسانی نال دینی اور دنیاوی دو تعلیم آسل کری سکن تو سوئی پتا ایس دنوں پہلے میں پیر امجد قاسمی صاحب ایک کنیلان مقامہ پر ایک بچیاں دارس تعمیر کی تا سا جڑا اس لئے الحمدللہ جتھ ساٹھ تو ستر بچے اس لئے زیر تعلیم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کری رہے آسان انہوں نے بڑے مشکوریوں کے جنا اس دفعہ ایجڑی ایفرڈ کی تھی کنیلان مقامہ پر ایک بچیاں دارس تعمیر کرنے جائی رہے اس سلسلے ہی آج پیر تریکت ریبر شریعت جناب پیر اور رنگزے بدشاہ قاسمی صاحب کنیلان تشریف فرمایا اس مدرسے جگہ بھی سلیکٹ کرسن آپ نے دست مبارک بچیاں نے درسے نا سنگے بنیاد رکھسن تا تسان دوستان کے ریکویسٹی کہ تسان آج نیے پوری ویڈیو واج کرسو تا میں ان تمام دوستان کی اس جگہ لئی جلیان جت ہے پیر اور رنگزے بدشاہ قاسمی صاحب تشریف فرما ہوئی رہے تا درس نا سنگے بنیاد بھی رکھسن تا دعا ہوئی فرماسن تا تسان مارے نار رہے سو او چلیں اس جگہ پر موسیقی 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 گے تو وہ گلدستہ بن جائے گا یہ گلدستہ ہے ادامت اللہ اس گلدستے کو اسی طرح سلامت رکھے اپنے زائد صاحب اور ان کے بھائی زہیر صاحب اور بالخصوص جو سب سے زیادہ جن کے دل کے اندر ایک منہ تھی وہ خلیفہ امجد صاحب کا اسمی زائدی ہے اللہ پاک اس پورے خاندان کو سلامت رکھے اور اس پورے کنیلے کو پوری بستی کو پورے علاقے کو آباد رکھے اور جو یہ مرکز قائم ہو رہا ہے مولا اکریم اسے بنانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور اسے آباد کرنے کی بھی توفیق اطاف پورا علاقہ تریڈی دار بلکہ پورا پاکستان سے بھی کشمیر سے بھی لوگ بچیاں پڑھنے کے لیے یہاں ہیں ایسا خوبصورت مرکز بنے اللہ فرمائے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ضروری یہ یاد رکھیں کہ اس کار خیر میں اگر آپ میرے ادھر بھی ارز کیا ہے ردر بھی کرتا ہوں ایک پتھر کی توفیق رکھتے ہیں وہ بھی لازمی شامل کریں اور جس کی بڑھ چڑھ کے جو خدمت کرے گا اس کا عجر عجر تو خدا کے پاس ہے نا میں دے سکتا ہوں نا یہ دے سکتے ہیں انہوں نے زمین دی ہے ان کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلاند ہوگے کسی نے پتھر رکھا ہے تو اس کے درجات بھی بلاند ہوگے کسی نے ریت دیا ہے سیمٹ دیا ہے سریعہ دیا ہے اور سب کو درخواست کرتا ہوں کہ بڑا ایک خوش نصیب یہ یہ گاؤں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس خوصت جو دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہے پہلے بچوں کا تھا بچوں کا بھی ہو گیا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے قسمت اور خوش نصیبی پہ میں بھی ناز کرتا ہوں آپ بھی ناز کریں اور اس میں حصہ بھی ڈالیں ملکی صاحب مرحوم ان کے سارے سواب کے لئے نے بڑی خوبصورت بات کیا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جس چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں تیرے اور تیرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر مولا اپنے کرم فرما مولا اکریم جو مدرسہ قائم کر رہے ہیں بچیوں کے لئے یہاں پہ خوبصورت ادارہ جو دین حنیف پرانے کے لئے قرآن اور سنت پرانے کے لئے یہ قائم کر رہے ہیں مولا اکریم اس میں یہی علم عطا پر آمین اور جو اس میں کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ منسرک لوگ ہیں مولا اکریم سب کیا سب کے اوپر کرم فرما اور سب کی کوشش جو کا خوش کو اپنی بارگاہ اور اس کا عجر عظیم عطا پر آمین کہ زاید صاحب ہیں اور ان کے جتنے رفاق ہیں جو پرانے والے افعاد ہیں اصطاد اکرام ہیں اور بلکسوس کے عمیر صاحب